اس طرح کے وزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پرس لیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی فیس ماسک ہماری سکین کے لئے سوپر فوڈ کی طرح کام کر سکتے ہیں لیکن صرف اسی صورت میں جب ان فیس ماسک میں استعمال کی جانے والی چیزیں واقعی فائدہ مند ہوں بہت سے فیس ماسک مارکٹس میں اویلبل ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے کچن میں کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں جن سے ہم بہت ہی اچھے فیس ماسک بنا سکتے ہیں فیس ماسک ہماری سکین کو خوبصورت بنانے کے لئے بہت مفید ہوتے ہیں اور جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری سکین کے لئے بہت ہی زبددست طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن جب آپ کوئی فیس ماسک خریدنے لگے یا اگر آپ اپنا فیس ماسک گھر پہ بنا رہی ہیں تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سکین ٹائپ کیا ہے اور جو آپ فیس ماسک خرید رہی ہیں یا جو آپ فیس ماسک گھر پہ بنا رہے ہیں کیا یہ آپ کی سکین ٹائپ کے لئے موضوع ہے مثال کے طور پہ وہ لوگ جن کی سکین ڈرائے ہیں جو اپنی سکین کو گلو دینا چاہتے ہیں جو اپنے چہرے کے رنگ کو برائٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ماسک چاہیے وہ ان لوگوں کی نسبت کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے جن لوگوں کی سکین اویلی ہے یا جن لوگوں کی سکین پہ دانے بنے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ سے گھر میں بنائے جانے والے مختلف قسم کی سکین ٹائپ کی ماسک کی ریسپیز ڈسکس کروں گی ماسک آپ نے چاہے مارکیٹ سے خرید آیا یا آپ گھر پہ بنا رہی ہیں وہ ماسک استعمال کرنے سے پہلے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جن کا خیال رکھا جائے ان میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے پیچ ٹیسٹ اگر آپ کوئی ماسک اپنے چہرے پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو چہرے پہ لگانے سے پہلے اس کا پیچ ٹیسٹ ضرور کریں یعنی کہ تھوڑا سا ماسک لے کے آپ نکلائی کے اندر والے حصے پہ لگا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں اور چیک کریں کہ کیا یہ ماسک آپ کی سکین کے لیے سوٹیبل ہے کہ ہی اس ماسک کی وجہ سے آپ کی سکین ایریٹیٹ تو نہیں ہوگی اور اگر وہ آپ کی سکین کو ایریٹیٹ کرتا ہے تو آپ اس ماسک کا استعمال مت کریں اسی طرح سے آپ ایسے ماسک مت استعمال کریں جن کے انگریڈینٹس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو الرجک ریاکشن دے سکتی ہو وہ لوگ جن کو کوئی سکین کی کنڈیشن ہے یا کولڈ سورز ہیں وہ ماسک کا استعمال مت کریں اور یہ ماسک آپ ہفتے میں ایک یا دو سے زیادہ مرتبہ مت استعمال کریں ماسک کا استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو پانی اور کسی اچھے سے کلنزر کے ساتھ دھو لیں کیونکہ جب آپ کی سکین صاف ہوگی تو ماسک اچھے سے آپ کی سکین میں جذب ہو سکے گا کوئی بھی ماسک جو آپ اپنے چہرے پہ لگانے والی ہیں اس کو دس منٹ اور زیادہ سے زیادہ تیس منٹ تک لگا رہنے تھے اس سے زیادہ ماسک کا استعمال مت کریں کیونکہ اگر آپ کی سکین پہ ماسک بہت زیادہ دیر کے لیے لگا رہے گا تو وہ آپ کی سکین کو ایریٹیٹ کر سکتا ہے آپ کو سکین پہ خارش ہو سکتی ہے آپ کی سکین ریڈ ہو سکتی ہے وغیرہ ماسک کو اتارنے کے بعد کوئی اچھا سا مویسچرائزر لازمی استعمال کریں اور جب آپ ماسک کو اتار لیں تو آپ تھندے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ لازمی ماریں کیونکہ اس سے جو آپ کی پورز ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے ماسک اتارتے ہوئے آپ نے اس چیز کا لازمی خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے سکین کو سکرب نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ماسک اتارتے ہوئے سکین کو زور زور سے سکرب کریں گے تو اس سے آپ کی سکین ایریٹیٹ ہو جائے گی اور ریڈ بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے میں اویلی سکین پہ بات کروں گی کہ وہ لوگ جن کی سکین اویلی ہوتی ہے وہ گھر پہ کس قسم کے ماسک بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ گرین ٹی اور ایپسوم سالٹ کو یوز کرتے ہوئے فیس ماسک بنا سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں انٹی انفلمیٹری خصوصیات سے برپور ہوتی ہیں تو اس ماسک کے لیے آپ ایک کپ گرین ٹی کا بنا لیں اور جب یہ گرین ٹی تھنڈی ہو جائے تو اس میں سے دو ٹیبل سپون نکال کے آپ ایک باول میں ڈال لیں اور اس میں آدھا ٹی سپون ایپسوم سال شامل کر لیں اور اب ان دونوں چیزوں میں دو ٹیبل سپون بینٹو نائٹ کلے پاورڈر کے مکس کر لیں اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور وہ اپنے چہرے پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے لگی رہنے دے اور پھر آپ نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دو لیں ہمارے سکین پہ ایکنی ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان میں ہماری جینز اپنا کردار ادا کرتی ہیں ہارمونز لیول سٹریس اور ہماری لائف سٹائل میں کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایکنی بن سکتی ہے تو وہ لوگ جن کی سکین ایکنی کا شکار ہے ان کے لیے ایک ماسک میں اب بتاؤں گی بلو بیریز اور دہی الفا ہیڈروکسی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں ان دونوں چیزوں کے علاوہ یہ جو میں ماسک آپ کو بتاؤں گی اس میں شہد بھی پڑتا ہے اور شہد میں انٹی سیپٹک اور انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں تو اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ ون تھرڈ کپ آف میشٹ بلو بیریز لے لیں اور پھر اس میں دو ٹیبل سپونز دہی کے ایک ٹیبل سپون چاول کا آٹا اور ایک ٹی سپون ہنی شامل کریں اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ایک پیسٹ بنالیں اور انہیں اپنے چہرے پر دس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور اس کے بعد نیم گرم پانے سے اپنا چہرہ دو لیں انڈو کی جو سفیدی ہوتی ہیں اس میں بہت پروٹین ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے چہرے پر موجود بیکٹیریا کو ختم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں اور ہمیں چھائیوں سے بھی نجات دے سکتے ہیں تو اب جو میں اویلی سکن کے لیے اگلا ماسک بتاؤں گی ان میں انڈو کی سفیدیاں استعمال ہوتی ہیں تو اس ماسک کے لیے آپ ایک باول میں دو یا تین انڈو کی سفیدیاں لے لیں اور پھر ان کو اچھے سے مکس کر کے فیس ماسک کے جو برش مل جاتے ہیں اس کی مدد سے یا کارٹن کو اس میں ڈپ کر کے اپنے چہرے پر اچھے سے لگا لیں دس سے پندرہ منٹ تک اپنے چہرے پر رہنے دیں اور پھر اپنے چہرے کو دھو لیں ہماری سکن پر موجود بہت زیادہ تیل کی وجہ سے ہمارے پورز بلاک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اکنی بنتی ہے اور ہماری سکن سوچ جاتی ہے کیلے ہماری سکن سے بہت اچھے سے اس اویل کو جذب کر سکتے ہیں اور لیمو جو ہمارے پورز ہوتے ہیں ان کو بہت اچھے سے صاف کر سکتا ہے تو جو اویلی سکن کے لیے نیکسٹ ماسک ہے اس کی ترقیب یہ ہے کہ آپ ایک باول میں ایک کیلے کو اچھے سے میش کر لیں اور اس میں تھوڑا سا لیمو کا جوس اور اولی وائل ڈال کے پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو اپنے چہرے پہ لگا کے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے رہنے دیں اور پھر چہرہ دو لیں اب میں ڈرائی سکن کے بارے میں بات کروں گی اگر آپ میں سے کسی کی سکن ڈرائی ہے تو ان کے لیے ہنی اور ایوکارڈو بہت اچھے ہیں کیونکہ ہنی اور ایوکارڈو ہماری سکن کو بہت اچھے سے ماشچرائز کرتے ہیں ہنی ہماری سکن کو نمی مہیا کرتا ہے اور بہت کام چانس ہوتا ہے کہ ہنی کی وجہ سے ہماری سکن ایریٹیشن کا شکار ہو ایوکارڈوز میں ایسے قدرتی طور پر اوئل ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ ہماری سکن کو سوفٹ کرتے ہیں اس کو بہت اچھے سے ماشچرائز کرتے ہیں ایوکارڈوز کے علاوہ اولیو اوئل گریپ سیڈ اوئل اور سن فلاور اوئل یہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کو بھی گھر پہ ہم ماس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو ڈرائی سکن کے لیے میں آپ کو ایک ماس کی ریسپی دوں گی اس کے لیے آپ ایوکارڈو کے ایک چوتھائی سے کو اچھے سے میش کر لیں اس میں ایک ٹی سپون ہنی اور اولیو اوئل کی شامل کر لیں اور اس کی پیسٹ بنا کے اپنے چہرے پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے رہنے دیں اور پھر اپنا چہرہ دھو لیں وہ سکن جس کے پورز بلاک ہوتے ہیں اس کے لیے اوٹ میل یعنی جو کا دلیا اور بیکنگ سوڈا بہت اچھے ہوتے ہیں اوٹ میل اور بیکنگ سوڈا ان دونوں میں ایکسفولیٹنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں تو ایسی سکن کے لیے آپ ایک ماسک بنا سکتے ہیں تو اس ماسک کے لیے آپ دو ٹی سپون اوٹ میل ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا پانی لے کے ایک باول میں اچھے سے مکس کر لیں اور اس ماسک کو اپنے چہرے پہ تھوڑ دیر کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اپنے چہرے کو پانی سے دھولیں وہ لوگ جن کے چہرے پہ فائن لائنز بنی ہوتی ہیں ان کے لیے کوکو پاوڈر اور ایوکاڈوز بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کولیجن پروڈیکشن جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے تو ایسی سکن کے لیے ایک ماسک ہے جس کی تیاری کے لیے اب دو ایوکاڈوز کو میش کر لیں اس میں دو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہنی کی شامل کر لیں اور اچھی سی پیسٹ بنا لیں اور پھر اس پیسٹ کو جنٹلی مساج کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ لگا لیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو اپنے چہرے پہ لگا رہنے دیں پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھولیں وہ لوگ جن کی سنسٹیف سکن ہے وہ بلیک ٹی کو ایک کپ پانچ منٹ کے لیے پکا لیں اس میں ایک ٹیبل سپون شہد کی شامل کر لیں شہد کو اچھے سے مکس کر لیں پھر ایک بی بی کیوکمبر لے کے اس کے پتلے پتلے سلائسز کر لیں اور ان سلائسز کو آپ اس کہوے میں تقریباً دس منٹ کے لیے رہنے دیں اور پھر اس کے بعد آپ وہ سلائسز اپنے پورے چہرے پہ رکھ لیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اتار کے اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں سنسٹیف سکن کے لیے میں ایک اور ماسک بتاؤں گی تو اس ماسک کے لیے آپ اوٹ میل جو کے دلیے کا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ہنی اور ایک ٹی سپون فل فیٹ یوگرٹ یہ تینوں چیزیں مکس کر لیں اچھے سے پھر اس کی پیسٹ اپنے چہرے پہ لگا کے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے رہنے دیں اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں وہ لوگ جن کی سکن کسی وجہ سے ڈل ہوئی بھی ہے اس میں کوئی بھی برائٹنس نہیں ہے اس میں گلو نہیں ہے تو ایسی سکن کے لیے میں ایک 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 فولیٹنگ ماسک بتاؤں گی جس کا استعمال کرنے سے ان کی سکن میں ایک بہت اچھا گلو آئے گا ان کی سکن کافی چمکدار ہو جائے گی تو اس ماسک کے لیے دو ٹیبل سپون را اوٹس ایک ٹی سپون ہنی ایک ٹی سپون فل فیٹ یوگرٹ اور آدھا کیلہ میش کر کے اچھی سی پیسٹ بنانے اور پھر آپ اس کو اپنے سکن پہ جنٹلی رب کریں جیسے کہ آپ ایک جنٹل سا کوئی ایکس فولیٹر استعمال کر رہے ہو بہت تیزی سے سکرب نہیں کرنا بہت جنٹلی مساج کرنا ہے اور کچھ منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے آپ اپنا چہرہ دولیں کمبینیشن سکن کے لیے فل فیٹ یوگرٹ تھوڑا سا منٹ اور تھوڑا سا کیمومائل ان تینوں چیزوں کو لے کے اچھے سے بلینٹ کر لیں اور جب ان کی اچھی سی پیسٹ بن جائے تو اس کو اپنے چہرے پہ لگا کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رہنے دیں اور پھر آپ نیم گرم پانی سے دھو لیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنے ہوئے فیس ماسک آپ کے سکن کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ